السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد حج کے متعلق یہ بیسوہ سبق ہے اسے سن لیجئے آج کا سبق سن لیجئے پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھئے یہ بیسوہ سبق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اب سبق سنئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ زل حجہ کو جمرات کے وقت جمرات کا دن تھا چاشت کے وقت مینہ تشریف لے گئے اور سب صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی حج کا احرام بان کر آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں مینہ میں پڑھیں اور اسی رات میں سرے والمرسلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہی رات ہے جس رات میں میں سبق دے رہا ہوں اسی رات میں مینہ میں سرے والمرسلات نازل ہوئی ہے یہ مسلمانوں کا پتا چلنا چاہیے پھر جمعہ کی صبح قطلوب آفتاد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے اور جو خیمہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے لگایا جو عرفات میں تھوڑے دیر قیم فرمایا پھر زوال کے بعد اپنی اٹنی پر جس کا نام قصوہ تھا سوار ہو کر بطن اور نام جو وہی قریب ہے تشریف لائے اور بہت لمبا خطبہ پڑا اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے جملے فرمائے کہ دیکھو ساعت تمیس سال کے بعد مجھے نہ دیکھو گئے اور یہ کہ اس سال کے بعد کبی بھی میری تمہاری ملاقات اس مئیدان میں نہیں ہوگی یہ میرا بدائی حج ہے یہ آخری حج ہے اور وغیر وغیرہ خطبے میں کئی جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک اپنی اٹنی پر دعا میں بڑے احتمام سے مشہول رہے اسے دوران ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ایک پیالے میں دودھ بھیجا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹنی پر سارے مجمع کے سامنے پیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے اسے دوران ایک صحابی اٹ پر سے گر کر عرفات میں ہی مر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے احرام کے قپڑوں میں ہی ان کو کفنا دو یہ قیامت میں لبیک ہی پڑھتے ہوئے اٹھیں گے اس جگہ ایک نشدہ کی جماعت بھی برائے راست پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے ذریعے سے آواز دے کر دریاز کرایا کہ حج کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ اعلان کر دو کہ حج عرفہ میں کھیرنے کا نام ہے جو شخص دس دل حجہ کی صبح سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا یہ روایت ابو دعود میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک امت کے لئے بہت مغفرت کی دعا بہت علاہ و زہری سے مانتے رہے حق تعالی شانوں کے یہاں سے امت کے لئے مظالم کے سوا اور سب چیزوں کے مغفرت کا وعدہ ہو گیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی التجا فرماتے رہے کہ اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مظلموں کو تو اپنے پاک سے بدلہ فرما دے عطا فرما دے ظالموں کو معاف فرما دے اسے دوران میں عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی اليوم اتملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں کہہ دیا گیا آج میں نے تمہارا دین میں کمل کر دیا ہے اور اس دین سے تمہارے لئے میں خوش ہو گیا ہوں بقی افر تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ اس وقت میں حاجی مینہ کی وادی میں ہیں بس بے سبق لمبا نہ ہو اس کے لئے میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کے اجتماعے اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو کینسر کے بیمارے میں مبتلا ہوں اے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمیر راتا فرما اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لئے ہمیں بہت واسطو کی ضرورت ہے مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لئے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں تو ہمیں ڈھاک لے اے اللہ ہمارا دین سوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر تیرا کرم مشہور ہے اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا اور کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کا خیال نکال دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کا اور کرنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے لئے ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما اے اللہ قرآن تیرا دسترخان ہے جہاں جہاں یہ آواز کونچ رہی ہے یہ منہ کی دعا ہے اور سارے کے سارے حاجی احرام کے حالت میں مینہ کی وادی میں جمع ہوئے ہیں اے اللہ امت کے ہر فرد ہر مرد اور عورت کو تیرے قرآن سے جوڑ دے تیری صحابت کی کہانیاں مشہور ہیں اے اللہ جو جس لائم کی پریشانی میں مبتلا ہوں عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما قرآن تیرا دسترخان ہے تیرے دسترخان سے ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو جوڑ دے اور ہر فرد امت کو جوڑ دے اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اور اتنا کہتا ہوں کہ اللہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما اور اخیر میں کہ اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو فرسوئے حرم لے چل یہ ہمارا حج پچھلے زندگی کے ہمارے ہر سانس کا کفارہ بنا دے ہمارے اس حج کو پچھلے زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اے اللہ جس میں بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائے بہلے ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اس مبارک رات میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما کہ اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر اور پہاڑوں کے وزنوں کے برابر اور سمندروں کے پیمانوں کے برابر اور بارش کے قطروں کے تعدادوں کے برابر اور اللہ جتنے درخت ہیں ان کے قطروں کے تعدادوں کے برابر تیرے نبی پر دھیر و رحمتیں نازل فرما تیرے نبی کو خوش ہو رہی ہو کہ میرے امتی جماعہ امینہ کی وادی میں یہ دعا تو ہم سب کے لئے قبول فرما جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو اس کے پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ کسی وقت کہنا بھی نہیں چاہتے آبیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما جس کے دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ ان کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فجل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین